موسیقی سیاسی اور اسپی قیادت کا رہشتگردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عظم کا عیادہ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسور کلبھوشن یادیو کے معاملے پر پاکستان اپنے موقع کا بھرپور دفاع کرے گا مزیراعظم نواز شریف کی ذریعہ صدارت اجلاس میں اہم فیصلی جو شیلے اور جذباتی بیان پر نحال حاشمی کو لینے کے دینے پڑ گئے پانٹی رکنیت بھی گئی اور سینٹر شبی سپریم کورٹ نے آج سالب کر دیا حسین نواز آج دوبارہ حاضر ہوں پینامہ کیس میں جی آئیٹی نے مزیراعظم کے صاحبزادے کو تیسری طلبی کے سمن بھیجوا دیئے ذریعے کے مطابق حسین نواز کو بھی بلائے جائے گا کامبل میں خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد نوے تک جا پہنچی چار سو سے زیادہ افراد زخمی نفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق گھماکے میں پاکستانی سفارت خانے کے متعدد اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں پیٹرول ایک روپے بیس پیسی ڈیزل ایک روپے ساٹھ پیسے سستہ ہو گیا لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتیں موجودہ سطح پر برخرا بچھلی کا شاٹ فال دو ہزان آٹھ سو اکیاسی میگا وارٹ رہ گیا وزارت پانیو بچھلی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کہیں بھی جبری اور غیر اعلان یا لوڈ چیڑنگ نہیں کی جا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسیک نیوز کے ساتھ میں ہوتی خالد دھانیار اور میں ہوں صدف منصور نصر ڈالنگے ڈسٹرکٹ ہیڈ لائنز پر شہباز نہیں اپنی اہلیہ عظمہ کو موت کے گھاٹ اتارا جہلم کی عدالت نے جیمن نیار خاتون کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سنا دیا خاون کو صدائے موت معاونت کرنے والے دوست کو مرقیت بھگت نہ ہوگی خائبر پختون فا پولیس نے عوامی شکایت کے ازالے کے لیے نیا نظام متعارف کروا دیا شہری ڈی پی اوز سے براہ راست رابطہ کر سکیں گے کھانے پینے کی سستی اشیاء کی خریداری کے لیے رمضان بازاروں میں شہریوں کا رش بعض مقامات پر زیادہ قیمت اور غیر میاری سامان فروخت کرنے کی شکایات عالی حکام سے نورٹس لینے کا مطالبہ جھنگ میں گیس سلنڈر خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا چار دکانے جل کر راکھ لاکھوں روپے کا نقصہ اور شدید گرمی میں طویل لوڈ شڑی میرپور اور نواہی علاقوں کے مکینوں کا برا حال کاروباری سرگرمیاں بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی